السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دوسرے لیکچر کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدیت کہنا چاہوں گا تو اس میں تھوڑا سا بھی بٹ کوئن پر کافی بات ہو چکی ہے تو اور جو ہے وہ کرپٹو کرنسیز کی اوپر تھوڑا بات کریں گے اس میں ہمارے پاس ایتھریم ہے تو ایتھریم کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ دوہزار ستارہ جو ہے ایتھریم کے لیے کیسا رہا تو ادھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گرین لائن جو ہے یہ ڈالرز کو پریزنٹ کر رہی ہے اور بلو لائن جو ہے وہ کیپیٹا کو پریزنٹ کر رہی ہے البتہ کیپیٹا کا جو ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ جس طرح جو ہے وہ ویلیو بڑھتی جائے گی تو کیپیٹا بھی بڑھتا جائے گا اسی لئے مارکٹ کیپیٹا کو تھوڑا سا اتنا زیادہ وہ ضروری نہیں ہے دیکھنا اصل چیز یہ ہے کہ اس کی قیمت کو آپ بٹ کوئن کے ساتھ کمپیر کریں اور جو ہے وہ گرین لائن کو دیکھیں تو یہاں پر جو ہے یہ اس کی پیک ہے تقریباً دو ہزار ستارہ کا سال تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں چونکہ وہ تھوڑا سا امپورٹنٹ بھی ہے جنوری دو ہزار ستارہ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو سٹڈی کر لیتے ہیں گراف کو تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جیسی دو ہزار ستارہ کی فروری سے یہ سٹریٹ آ رہا تھا تقریباً دس ہزار کا ایک آپ کو ایتھیریم مل سکتا تھا رام سے لیکن دو ہزار ستارہ میں آہستہ آہستہ اس نے بڑھنا شروع کر دیا اور اپنی پیک تک یہ تقریباً پہنچ گیا تھا تقریباً سین تیس ہزار تک اور پھر اچانک سے نا اگست کے مہینے میں بھی ڈراب ہوتا رہا اور پھر جو اوپر گیا ہے تو پھر یہ اٹھتیس ہزار تک پھر اپنی ریکاوری کی اور پھر ستمبر کے اندر ایک بہت بڑا ڈپ آیا تھا اور اس کی وجہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ وہ جو ہے جو چائنا نے جب اس کے اوپر پابندی لگا دی تو ساری کرپٹو کرنسی نیچے آئی تھی تو اس کے دوران یہ ایتھیریم بھی نیچے آ گیا ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے ایتھیریم کی ویلیو جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی اچانک سے لیکن یہاں پر ایک جو بات ہے کہ ڈالر میں تو اس کی پرائس انکریز ہوئی ہے لیکن بیٹکوائن میں اس کی قیمت ڈکریز ہوئی ہے اب اس کی وجہ سمجھ نہیں بہت ضروری اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹکوائن کی قیمت جو ہے وہ ایتھیریم کی مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ بیٹکوائن کی اس میں تو اس کی قیمت گر رہی تھی لیکن ڈالر میں اس کی قیمت بڑھ رہی تھی یعنی پیسوں میں تو ابھی اس کی قیمت تقریباً چالیس پنٹالیس ہزار تک اس کی قیمت پہنچ چکی ہے اور پھر گر رہی ہے پھر اٹھ رہی ہے لیکن تقریباً پنٹالیس ہزار تک ابھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پنٹالیس ہزار اگر مطلب ایک ڈالر کو سو روپے کنسیڈر کیا جائے تو پنٹالیس ہزار تک اس کی قیمت تقریباً کھڑی ہے تو اس سے یہ ہے کہ ایتھیریم کی قیمت بھی جو ہے وہ تقریباً چار گناہ بڑھ چکی اگر دو ہزار ستارہ سے اگر ہم لوگ کنسیڈر کریں لیکن یہ اتنا انکریز نہیں ہے جتنا بٹکوائن انکریز ہوئے بٹکوائن کی قیمت تقریباً دو سو گناہ انکریز ہوئی ہے اور ایتھیریم کی قیمت تقریباً چار گناہ انکریز ہوئی ہے تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ بٹکوائن جو ہے وہ واقعی اس میں بندے کو زیادہ فائدہ ہے اس کمپیر ٹو ایتھیریم میں انویسٹ کرنا لیکن یہ ہے کہ چانسز بھی کافی ہائی ہیں کہ یہ بھی جو ہے کافی بڑھ سکتا ہے لیکن وہی بات ہوئی بڑے انویسٹر والی اور جو بڑا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بٹکوائن جو ہے وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے ایتھیریم بھی جو ہے رکھ سکتا ہے ملٹیویل کچھ پتا نہیں چلتا ہے اچانک سے بڑھنا شروع ہو جائے اب تھوڑا سا دیکھیں گے جو ایک تو بٹکوائن ہوگے ایک ایتھیریم ہوگے اب دوسرا رپل اور لائٹ کوئن کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی کیا حساب کتاب ہے تو رپل کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ رپل کے اکثر لوگ بات کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رپل ٹینک نے جو ہے وہ رپل نے جو ہے کیسی پرفارمنس شو کی ہے دوہزار ستارہ میں خالی دیکھ لیتے ہیں پوری اسٹری تو بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر کبھی موقع ملا یا ڈیمانڈ بڑھ گئی لوگوں نے کمنٹ کر دیئے تو انشاءاللہ اس کی اوپر بھی بات کر لیں گے تو جنوری سے تو یہ بڑا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایسا سمجھ لیں کہ چلر میں آ رہا ہے مطلب ایسا سمجھ لیں کہ ایک ڈالر سے بھی یعنی ایک روپے سے بھی کم یعنی اتنا کم ہے تو آتا رہا آتا رہا اب کافی اقدم سے ریس کی ہے اچھا یہاں پر دیکھو وہی بٹکوئن نے بھی بٹکوئن کا بڑا سخت مقابلہ کر رہا ہے لیکن بٹکوئن نے پھر وہی رپل کو روند کے رکھ دیا لیکن ایک بات یہ ہے کہ کافی انکریز ہوئے یو ایس ڈالر میں بھی وہ کس طرح اب یہاں پر اگر ہم لوگ مثال بات ہے ابھی کنسیڈر کر لیتے ہیں تو یہ پوائنٹ ٹو فائف ڈالر ہیں اور یہاں پر پوائنٹ زیرو زیرو سکس یعنی تقریباً اگر ون کنسیڈر کریں تو پچیس سے تیس گناہ تک اس کی قیمت بڑی ہے تو وہی بات ہوئی اب بٹکوئن تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے وہ تو تقریباً کوئی بہت بڑا مارجن سے بڑا اسی لیے جو ہے پھر وہی بٹکوئن نے ان کو روند کے رکھ دیا ہے لیکن یہ بات ہے کہ اس بات کو آپ لوگ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ یہاں پر یہ بٹکوئن کے ساتھ ایکولی بڑا ہے اور ستمبر میں جو ہے ستمبر میں بھی کافی بٹکوئن کا اس نے جو ہے وہ مقابلہ کیے تو بڑی کانٹی کی ٹک کر رہی ہے جب کرش کر رہی تھی مارکیٹ تو رپل بھی کافی ہائی ہوئے یہ بات نہیں ہے کہ جس نے رپل خریدا تھا تو وہ نقصان میں گیا ہے بلکہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوئے ایڈ ڈی اینڈ آف ڈی ایئر اس کو جو ہے تقریباً پچیس گناہ کا جو ہے وہ فائدہ ملے اور میرے خیال میں یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے پچیس گناہ تھا پچیس گناہ تک کیا ہے اسی طرح اگر پچیس سے تیس گناہ اسی طرح بٹکوئن میں بھی اسی طرح ہی تقریباً جو ہے آخر میں شروع ہونے اسی آزار تھا اور ابھی سولہ تو تقریباً وہ بھی کوئی اسی طرح بیس پچیس فیصد بیس پچیس گناہ بڑھ چکا ہے تو کافی جو ہے وہ یہ بھی رپل بھی کافی اچھا ہے مطلب یہ ہے کہ بٹکوئن کے کم از کم مقابلے میں تو کھڑا ہوئے ہیں اچھا تو اب لائٹ کوئن دیکھیں گے اس کی بڑی لوگ جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ یارہ یہ لائٹ کوئن بھی ایک دن جو ہے وہ بٹکوئن کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لائٹ کوئن کو جو ہے وہ اس کا کیا حساب کتاب ہے تو لائٹ کوئن کی ابھی جو ہے ایک کوئن جو ہے تقریبا تیرہ ہزار میں چل رہے ہیں اچھا ریٹ ہے اچھا رپل اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا وہ پوائنٹ یعنی ٹو فائف تھا تو یعنی پچیس روپے پاکستان کے حساب سے آپ لوگ اس کو ایک رپل کا کوئن آپ خرید سکتے ہیں تو بڑی اچھا اپرچونٹی بھی ہے اچھا لائٹ کوئن جو ہے یہ بھی دیکھو کافی بڑا تو ہے یہ بھی یہ بات نہیں ہے دوہزار ستارہ میں اگر اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جاریک دوہزار ستارہ کی کیلکولیشن کر لیتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا ہے کہ کم ہو ہے کیا ہو ہے تو دوہزارہ بھی سرور سے اپلوڈنگ ہو رہی ہے ہاں اب ہو چکے تو اب جنوری سے تو بڑے خاموشی والا معاملہ چل رہا تھا لے تقریبا جو ہے چلر میں ایسا سمجھ لیں ایک روپے سے بھی کم ہے لیکن جیسی دوہزار ستارہ میں اندر آئے ہیں جولائی جون میں تو اگدم سے اس کی قیمت دیکھو بڑھ رہی ہے یعنی ایک روپے دو روپے تک پہنچ چکی ہے پھر آگیا ہے آگیا ہے پھر یہاں پر اگدم سے یہ آئی ہوئے پیک تک پہنچ گیا ہے تقریبا ہو ہو یہ تو کم آلی ہو گیا ہے پتہ نہیں مطلب یہ تو میرے خیال میں مجھے کچھ سمجھ نہیں ہے یہ تو بہت زیادہ ہی بڑھ گئے یہاں پر اس کی قیمت ہے تقریبا ادھر اس کی تقریبا ہے تین سو روپے تک قیمت اور ادھر ہے اس کی قیمت تقریبا آٹھ ہزار تک یعنی یہاں پر اس کی قیمت ہو گئی تین سو روپے اور یہاں پر ہو گئی اس کی آٹھ ہزار یعنی چھ سات آٹھ ہزار تک اس کی قیمت چل رہی ہے تو یہ بھی کافی انکریز ہے ویسے تین سو سے ڈاریک آٹھ نو ہزار تک تو یہ تو میرے خیال میں بڑا کمالی ہو گیا تو آگے تک آتے ابھی یہ پھر پیک چلا ہو ہو یہ تو ابھی سب سے بڑی لگتے اس کی پیک آئی ہے بس یہ تو کمالی ہو گیا یعنی کہ بارہ ہزار تک پہنچ چکا ہے اب سوچ کریں جو آپ کو سال کے شروع میں تین سو روپے کی ایک چیز ملے اور وہ مطلب آخر میں بارہ ہزار کی ہو جائے تو یہ تو میرے خیال میں بہت بڑا مناف ہے تو یہ بھی جو ہے تو چانسز یہیں گی یہ لائٹ کوئن تو کافی بڑھ گیا تب ہی تو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ لائٹ کوئن جو ہے وہ بھی کافی جو ہے اچھا کوئن میں نے اس کو اب سٹیٹسٹکس دیکھیں سٹیٹسٹکس تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے اور جو ہے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں تو وہی بات کہوں گا بھئی بڑے انویسٹر بٹکوئن چھوٹے انویسٹر اور کوشش کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کوئن ایک ایک پر چھوٹے چھوٹے پیسے لگاتے رہو تاکہ گیم بھی سمجھ جاؤ اور جو ہے وہ بھی ہو جائے لیکن اس میں یہ بات ہے کہ میں پھر وہی کہتا چنو یہ چھوٹے کوئن بہت خطرناک ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی اگزام پل ہے آپ دیکھیں جس طرح سات دنوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے انکریز جس طرح یہ والا ہے بٹ زینی ہے کہ پتہ نہیں کونس ہے مجھے تو صحیح پرونمسیشن بھی ان کی نہیں پتا ہے لیکن چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کافی جو ہے وہ سات دنوں میں اس نے تو بالکل ہی سب کچھ روند کے رکھ دی ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یعنی کہ دو آزار چلو دو آزار اس میں آخر میں دیکھتے ہیں کیونکہ آخر میں یہ انکریز ہوئے ہیں یہاں سے تو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو اس نے کمال کی ہے کیونکہ یہ بٹ کوئن کے ساتھ ہی انکریز ہو رہا ہے اور یہ بڑی چیزیں یعنی بٹ کوئن انکریز ہوئے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی انکریز ہوئے ہیں لیکن ایک دم سے یہ دیکھو نا یہ تو بڑا کمال ہو گیا ہے وہ کس طرح کہ بٹ کوئن میں اس کی قیمت جو ہے وہ رائز ہوئی ہے یہاں پر اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو 0.00 اور تقریباً بہت بڑے اگھی یہاں پر آ جائتے ہیں تو ایک دم سے جو ہے وہ ایک زیرو ادھر ہٹ کے اس کی جگہ ون آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بٹ کوئن میں اس کی قیمت بڑھ گئی ہے کمال ہی ہو گئی ہے بٹ کوئن کو بھی شکست دے دی ہے اس نے تو کمال ہی ہو گیا ہے لیکن یہی دیکھو نا یہی بڑی آپ پر چونی سی تو میں کہتا ہوں کبھی کبھی بٹ کوئن کو بھی بڑا روند کے رکھ دیتے ہیں ان چھوٹے کوئنوں کا کچھ پتہ نہیں ہے اٹھ کے کسی ٹیم بھی بٹ کوئن کو چیلنج اور روند کے رکھ دیتے ہیں یہ بڑی زبردست بات ہے کرپٹو کرنسی کا یہی تو کھیل ہے اگر یہی سمجھ گئے تو پھر تو بچہ بن گئے کرپٹو کرنسی کے تو یہ بڑا زبردست قسم کا ایک بڑی کبڑی شروع ہے مجھے بڑا مزہ آئے کبڑی کا میچ بڑا سخت ہوئے لیکن آخر کار اوارال کمنٹ کریں گے تاکہ مزہ آئے پرائس میں دیکھتے ہیں امریکہ کی وہی بات وہی ہو گئی اگر سو کے ساتھ یعنی ایک روپے کا ایک کوئن تھا اور اب آتے آتے تقریباً تین تیس روپے کا ایک کوئن ہو جو یعنی تیس گنا تقریباً فائدہ ہو چکا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے یہ مطلب چھوٹا کوئن ہے اتنا زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے بھی نہیں اور جا کے بٹ کوئن کوئی شرح یعنی مطلب یہ ہے کہ چونٹی جو ہے وہ ببر شیر کو چیلنج اب یہ تو میرے خیال میں کمالی ہو گیا لیکن بڑی بات ہے یہی تو گیم کا مزہ ہوتا ہے کہ جب چونٹی ببر شیر کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے اور ببر شیر کو پچھاڑ دیتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے یہی تو سارا کرپٹ کرنسی کا کھیل ہے تو بڑی جو ہے وہ خوشی ہوئی ہے کہ اس طرح کا کوئن وہ دیکھنے کو ملے اور اس میں بڑی سخت کرش بھی آیا ہوئے وہ کرش بھی دیکھتے ہیں یہ دوسرا ایک ہمارے پاس کوئن ہے اس کو پیپ کوئن کہتے ہیں واہ یعنی پیپ کوئن جو ہے وہ پندرہ گونہ جو ہے بڑھ چکا ہے سات دنوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ بٹ کوئن کے ساتھ اس کی کیا ٹکر ہے بہرحال اس کی ہم لوگ تھوڑا سا کیپٹا دیکھ لیتے ہیں اس کا کیپٹا کافی کم ہے اور لیکن بٹ کوئن کو اس نے پچھاڑ دی اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے پیپ کوئن کو دیکھیں اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے چلر میں پیسے پڑھے ہوئے اب کہاں سے جو ہے وہ ایک روپے کے ہزاروں پیپ کوئن ہوتے ہیں اور اس نے جا کے بٹ کوئن کو پچھاڑ کے رکھ دیا یہی تو مزہ ہے نا کرپٹو کرنسی کا کہ جب چڑھتا ہے تو پھر کروڑوں کروڑوں روپے جو ہے بندہ کاما لیتا ہے اور جب گرتا ہے تو پھر بندہ بلکل ہی دیوالیاں نکل جاتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ چھوٹے کوئنے کے اوپر بہت ہی کم خرچ کرو بہت کم اس لئے خرچ کرو نا کیونکہ اس میں اگر آپ تباہ بھی ہو جاتے ہیں تو اگر زیادہ سے زیادہ آپ نے دس ہزار روپے لگا لیے اور اس میں مثال بات ہے کہ آپ کے مطلب سو گناہ یا سو گناہ پھر تو سفر ہو جائے گا کچھ تو رہے گا نا مطلب پچاس گناہ کم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدھے ہو گئے نا لیکن اگر سولہ گناہ بڑھ گئے ہیں نا تو پھر بھی یہ دس ہزار ایک لاکھ جو ہے وہ ساٹھ ہزار میں تبدیل ہو گئے ہیں تو یہ بڑی پھر آپ نے اقدم سے کنورٹ کر دینے ہیں ان کو بٹ کوئن میں یا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا زبردست قسم کا طریق ہے یہ پھر کبھی اس کی اوپر بات کریں گے کہ ایک کرنسی سے دوسری کرنسی کو کنورٹ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے اسی لئے جو چھوٹے انویسٹر ہیں نا جیسی ان کی مارکیٹ اوپر چلی جائے تو فوراں بٹ کوئن میں بدل لینا ایسا نہ ہو کہ انتظار ورنہ پھر کرش آ جائے گا پھر وہ پیسے سفر ہو جائیں گے یہ بہت زبردست ٹیکنیکل بات ہے پھر کبھی اس کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی کرش کہوں سے آیا ہے کرش بہت ضروری ہوتا ہے میرا تو فیورٹ ہے کرش آ یہ دیکھو نا تباہ ہو گئے ہیں یعنی 96% پیسہ ڈوب گیا کمال ہے یار یہ بھی جو ہے اب یہ کوئی کوئن ہے ہم پتہ نہیں کیا ہے مطلب کوئی نام ہے اس کا کوئی کرپٹو کرنسی ہے اور وہ 98% ڈوب چکی ہے یعنی یہ تو کمال یعنی ایک بندے نے 100 روپے لگائے ہیں اور 98.95 پیسے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے 100 روپے لگائے ہیں تو اس کے پاس 1 روپے اور 5 پیسے رہ گئے یعنی اگر 100 پیسوں کا 1 روپے کنسیڈر کر لیا جائے تو 1 روپے اور 5 پیسے اس کے پاس رہ گئے ہیں 100 روپے لگائے تو 1 روپے پانچ پیسے بچ کے تو یعنی اگر یہ تو بڑا عجیب سی کرش ہے کوئی اس کو بندہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں یعنی یہ 10,000 روپے خرچ کی ہیں اور 105 روپے رہ گئے تو کمال ہے یار یہ تو مطلب یہ ہے لیکن اسی لئے تو میں کہتا ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے خرچ کرو بلکہ میری کوشش ہے 1000 روپے سے زیادہ ان چھوٹے کوئنوں میں لگانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ 1000 روپے ہو تو ابھی اگر مطلب 10 روپے اور 50 پیسے ہو جاتے تو بندہ کہتا ہم بڑا کیا ہے اور اگر وہی دوسری طرف ہو جاتے تو بیٹکوئن کو بھی کچھل کے روند کے رکھ دیتے یہ ان کا بڑا مزہ ہے یہ چھوٹے کوئنوں کا یہی تو گیم ہے نا اس کو بس بندہ سمجھ جائے تو بس بادشاہ ہے تو انشاءاللہ آج کے لئے اتنا کافی ہے تو انشاءاللہ اسی طرح ویڈیوز دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ